السلام علیکم ناظرین میرے نام سے شان رضا ہے اور آپ سے شان رضا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج احتجاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اسرائیلی جاریت کے خلاف چالیس وار روز جو ہے وہ ہو چکا ہے چالیس روز سے غزہ میں اسرائیلی جاریت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے عام شہریوں کو نشانہ برایا جا رہا ہے بمباری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے گیارہ ہزار پانچ سو سے زائد فلسطینی جو ہے انہیں شہید کر دیا گیا ہے جبکہ آپ صورتحال یہ ہے کہ ہسپتالوں کو بھی نشانہ برایا جا رہا ہے غزہ کا سب سے بڑا جو ہسپتال ہے علشفہ اسے وہاں پر جو ہے وہ دعوی بولا گیا ہے اور عام جو فلسطینی ہیں انہیں حراست میں بھی لیا گیا ہے محاصرہ جو ہے وہ جاری ہے اور اگر بات کریں تو غزہ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کھنٹر میں تبدیل ہو چکا ہے جو فضائی بمباری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے آج احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے پرائیوٹ سکول اسسوییشن کی ڈانب سے جس میں مخت بچے جو ہے کالجز کے شامل ہیں اور اسکول اور کالجز کے بچے جو ہیں وہ فلسطینی پرچم ہاتھوں میں اٹھا کے جو ہے وہ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجیہتی کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا ہے ہمارے ساتھ جو طلبہ موجود ہیں جو سیڈنس موجود ہیں اس احتجاج میں شریک ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ بتائیں آپ کی جانب سے احتجاج کروایا جا رہا ہے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں ہم سب آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف سکول کے بچے آج یہاں پہ آئے ہوا ہے تو آج ہم سب مل کر ایک سکول پرائیویٹ سکول ایسوسیشن کی طرف سے یہ ریکارڈ جاری جو ہم ریکارڈ کرا رہے ہیں اپنا احتجاج اس کے محوالے سے ہم سب اکٹھے ہیں ہم اپنے بین بھائی مسلمان جو بین بھائی جن پر مظالم کی جا رہے ہیں ان کی پردوز مضمت کرتے ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ان پر یہ جو مضامن کو ختم کی جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیگرونڈ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑی تعداد میں یہاں پہ نہ صرف طلبہ بلکہ تعلبات کی بڑی تعداد جو ہے اس احتجاج میں شریک ہے اور احتجاج میں شریک ہونے کا جو ان کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج یہ احتجاج جو ہے وہ کیا جائے اور عالمی سطح پر جو ہے یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جائے کہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہم یکجیتی کا اظہار کرتے ہیں فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ فلسطین کے اوپر جو مظالم کا سلسلہ ہے چالیس روز گزر چکے ہیں اور بند نہیں ہوا جاری ہے اور بچے جو ہیں معصوم بچے جو ہیں ان کو نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے خواتین کو نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور آج اس احتجاج میں طلبہ اور طالبات کی جو بڑی تعداد موجود ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور یہی بتا رہے ہیں کہ جو عام جو خلسطینی ہیں ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا اور غزہ جسے جو ہے وہ ایک جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے محاصرہ جو ہے وہ جاری ہے وہاں پر جو فلسطینی ہیں وہاں پر ان کے لئے خوراک نہیں ہے اندھر نہیں ہے بچھلی اور اگر ہم بات کریں وہاں پر انٹرنیٹ سرویس کی ٹیل فون سرویس کی وہ وہاں پر جو ہے وہ کئی روز سے جو ہے وہ محتل ہے اور نظام زندگی وہاں کا درم برم ہو چکا ہے اور جو فلسطینی ہیں وہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ پہلے بھی بہت زیادہ تھی ہیں اور اب تو جو ہے وہاں پر قیامت کے منظر جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں اور جو یہاں احتجاج میں شریک جو طلبہ اور طالبات ہیں وہ پرزور مضمت کر رہے ہیں موسیقی